السلام علیکم ایوٹیو فیملی آئی ہوگی کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت دے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تمام فیملی کو خوش و آباد رکھیں اور آج ایک نئی پیاری سی صبح کا آغاز شروع ہو چکا ہے اور آج ویدر جو ہے وہ بھی کافی اچھا ہے اور دھوپ نکلی ہوئی ہے آسمان پر جو ہے وہ بادل بالکل بھی نہیں ہے انشاءاللہ آج جو بھی ڈیلی کی روٹین ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ہم کافی لیٹ رات کو جو ہے بیبی کو لے آئے تھے یہاں پر میری جو بڑی خالہ ہے اس کے گھار پہ کیونکہ یہ روڈ کے قریب بھی ہے شہر کے بھی قریب ہے تو یہاں پہ جو ہے کہ کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے ہمارا گھار جو ہے ہمارا بیلج جو ہے اس کا جو ہے وہ تھوڑا کچھا راستہ ہے اس وجہ سے ہمیں وہاں مشکلات پیدا ہوتی ہیں تو ابھی دو تین دن یہی پہ رہیں گے تو اس کے بعد جو ہے میری وائف ہے کوسر اس کو پھر وہیں شفٹ کریں گے بچے ابو جو ہے وہ وہی پہ ہے ندیم بھئی کے گھر تو ہم رات کو کافی لیٹ وہاں سے ہسپیٹل سے فارغ ہو گئے تھے تو یہ خالہ کے گھار آ گیا تھے یہاں پہ تقریباً ایک بارہ سے اوپر کا ٹائم تھا تقریباً ایک کر ٹائم تھا تو یہاں پہ آ گیا تھے رات کو یہیں سوئے ناشتہ کیا تو ابھی ہم بھائے واپس وہی جا رہے ہیں ندیم بھئی کے گھر تو وہاں سے بچوں کو لے کے ابو کو لے کے میلے جائیں گے بچوں کو ابو کو ان کو سوائے میلے چھوڑ کے تو پھر یہی پہ واپس آنا ہے کیونکہ بیبی کو تقریباً ایک دو بجے کے قریب وہاں پہ ہسپیٹل دوبارہ لے جانا ہے کیونکہ تین دن لگاتار لے کے جانا ہے ان کو انجیکشن ڈرپس ہو گیا لگنی ہے اس وجہ سے یہ تو ابھی بیبی کو یہی پہ چھوڑ کے ہم جا رہے ہیں اببو کو لینا ہے اور تیبا کو لینا ہے ان کو لے کے تو ان کو بھی لے چھوڑنا ہے پھر ہم یہی پہ واپس آنا ہے ڈیر بجے پھر بیبی کو لے کے جانا ہے ہسپیٹل ہم ندیم بھائی کے گھر کے پاس آ گئے ہیں تو گاڑی کے اندر جانے کا راستہ نہیں ہے اس لئے ہم باہر بیٹ کریں گے تو ندیم بھائی بچوں کو لے کر یہی پر آ جائیں گے ہم ندیم بھائی آنے والے ہیں تو ان کے جو برتان ہیں کھانے کے وہ میں سائٹ پہ کر لیتا ہوں کیونکہ ندیم بھائی لے کے جائیں گے واپس ہماری ماہو کے کام دیکھیں پوری گاڑی ماہو کی ہے کہیں بھی گھومتی رہے پھینتی رہے اس کو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا گاڑی سامنے کر لیا ہے اور میں بچوں کا ویٹ کر رہا ہوں دیکھتا ہوں کب بات ہے ندیم بھائی لے کے آ گئے ہیں بچوں کو یہ دیکھیں سب ابھی نید میں ہے ہائے بچے جو ہے وہ گاڑی میں آ چکے ہیں اور ندیم بھائی جو ہے ابو کو لینے کے لئے گئے ہیں کیونکہ بائک پہ جو ہے سب نہیں بیٹھ سکتے اسی لئے طیبہ آیت فاطمہ سب کو جو ہے ندیم بھائی چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور واپسی ابو کو لینے گئے ہیں ابو بی باباس آنے والے ہیں ابھی آ گئے ہیں ندیم بھائی جو ہے ابو کو لے کے آ گئے ہیں یہ تو میں نے شہر سے مٹھائی وغیرہ سب چیزیں لے لئے ہیں کیونکہ گھر جائیں گے تو ہر کوئی کہے گا مٹھائی مٹھائی تو اس لئے میں نے مٹھائی لے لئے ہیں یہ احمد پورشر کے کمین بزار ہے اور یہاں سے میں نے مٹھائی وغیرہ جو چیزیں لے نہیں تھی وہ یہاں سے لے لئے ہیں اور ابھی چلتے ہیں گھر کٹک جو ہے وہ باند ہے ٹرین یہاں سے گزر ہی ہے وہ دے کے سامنے تو کیونکہ قریب ہی اسٹیشن ہے ڈیرنو اپ یہ وہاں جا کے سٹاپ کرے گی اسلام علیکم قوام کاشا بھائی ساجد بھائی مبارک ہو آپ کو بھائی خیر مبارک خیر مبارک ہو ٹھیک ہو شکر اللہ جاں بیسے ٹھیک ہے دعا پکے اور کوئی نہیں تازہ سب ٹھیک ہے ابھی تو بڑی بارشیں کروا رہے ہیں آسکر شکر ہے خطاب ہوگی ابھی تو ساللہ تو ہم جیسے گھر پہنچے تو سر میں در تھا تو چائے بنوائی ہے اور وائپ ستارہ بھی ہے کاشا بھائی بھی ہے میں بھی ہوں تو ہم تینوں کے لیے چائے اور باقی جو ہے وہ اپنے اپنے کپ اٹھا لیے یہ تو ہم ویلیج پہنچے ہیں اور یہاں پر جو ہے دھوپ نکلی ہے اور کافی گرمی ہے تو کاشا بھائی شہر جا رہے ہیں تو اس سے میں مٹھائی مانگوا رہا ہوں ہم لوگ بھی مٹھائی لے کے آئیں وہ کم پڑے گی کیونکہ یہاں گاؤں میں بچے کافی زیادہ ہیں یہ تو ایک کتاب سے بارش آگی ہم رک گئے ہاں شکر اللہ کا موسم صاف ہے ابھی موسم صاف ہے اور دھوپ بھی نکلی ہے ابھی جلدی سے جائیں کہ دوبارہ بارش نہ آ جائے ہم نے بھی ویسے شہر جانا ہے تو بس آپ لے کے آ جائیں تو بچوں میں بانٹ کے تو ہم نکال جائیں گے یہ تو آج جب واپس آ رہے تھے تو شہر سے مٹھائی وغیرہ دے دیا ہے اور کاشے بھائی کو پیسے دے دیا ہے کیونکہ یہ مٹھائی جوے کم پڑے گی تو کاشے بھائی بھی لے کے آ جائیں گے اور یہ دو باکس یہ بھی ہیں تو پھر ہم باٹیں گے یہ تو میں ریڈی ہو چکا ہوں اور میں ریڈی ہو کے گاڑی میں بیٹھ چکا ہوں گاڑی باہر لے آیا ہوں وائف اور میری جو بھابی ہیں بڑی بھابی ہیں وہ بھی آ رہی ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں منہ کو لینے کے لئے منہ کو لے کے پھر ہوسپٹل جائیں گے وہاں سے انجیکشن وغیرہ لگوا کے پھر وہیں پہ ڈرپ کریں گے پھر ہم واپس گھر آ جائیں گے کاشے بھائی مٹھائی وغیرہ لے آئے ہو چلو چلو ہم آ رہے ہیں منہ کو چیک اپ کر آ کے نا تو آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم بیبی کو لینے کے لئے پہنچ گئے ہیں خالہ کے گھر اور یہ رہا سامنے خالہ کے گھر جی وائف جو ہیں بیبی کو لے کر آ گئے ہیں ابھی ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں انجیکشن لگوانے ہیں ریڈی ہے تو چلیں پھر ہم اس وقت ہوسپٹل پہنچ چکے ہیں اور وائف اور علش بہ جو ہیں وہ دونوں بیبی کو لے کے اندر جا چکے ہیں اور ابھی میں بھی اندر چلتا ہوں ابھی میں بیبی کے لئے انجیکشن لینے کے لئے جا رہا ہوں ڈاکٹر نے انجیکشن لگوانے لگوانے کے لئے ہیں تو باہر سامنے میڈیکل سٹور ہے وہ وہاں سے ملیں گے یہ سب چیزیں یہ تو میں نے میڈیکل سٹور سے یہ لے لیا اس کا نام پتا نہیں کیا ہے تو ابھی میں لے کے جا رہا ہوں یہ کافی بڑی ہوسپٹل ہے اور صفائی بھی بہت زیادہ ہے یہاں پر کیونکہ اکسر ہوسپٹل میں جو ہے اے سی وگرہ نہیں ہوتے تو یہاں تقریباً اے سی لگے ہوئے ہیں جب بچے کے لئے جو ہے وہ سب میٹسل وغیرہ دیکھے دے لیے ستارہ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑی ہیں بچے کے ساتھ تو ابھی اس کو ڈرپ لگی ہوئی ہے تقریباً گھنٹا ہے ایک گھنٹا لگے گا تو ابھی میں میں گار یہ بیٹھتا ہوں کیونکہ میرا تو یہاں پر کام نہیں ہے میں گاڑی کے پاس ہی بیٹھا ہوتا ہوں اور جب بھی مجھے فون کرتے ہیں کہ کوئی میٹسل چاہیے تو میں فوراں جا کے میٹسل وغیرہ وائف کے ساتھ جا کے لے آتا ہوں تو بچے تو یہاں ایڈمیٹ تھا اور میں جا کے ابو کے لئے گلاسز لے کے آگیا ہوں کیونکہ اس کی قریب کی نظر جو ہے وہ تھوڑی ویک تھی کیا کہا ڈکٹر نے بس وہ جو ڈرپ لگنے کی انہوں نے زیادہ نہیں لگتا ہے بس زیادہ اسے پھر شگر بڑھ جائے گی نہیں لگتا تو ابھی کیا کرنا ہے ابھی پھر دکھاتی ہیں ڈکٹر کو دوسرے اس ڈکٹر کو رات کو چیک اپ کرایا تھا ابھی اسی کے پاس دوبارہ آگئے ہیں تو ابھی وائف جائے ہیں دوبارہ لے کے جا رہے ہیں ڈکٹر کے پاس تو وائف آگئے ہیں کیا کہا ڈکٹر نے ڈکٹر نے بس یہ دوائیں دیئے ہیں دوائیں دیئے لکھ کے کہ یہ والا دوائیں تو صحیح ہو جائے ابھی میں نے سامنے سے مٹھائیو اگرہ بھی لے لیا ہے کاشبے بھی لے گیا تھا مٹھائی تو کافی ہے مٹھائی یہ کھالا کے گھر دینی ہے ابھی ہم واپس کھالا کے گھر پہنچ گئے ہیں تو ابھی ہم یہاں پہ کھانا کھائیں گے کھانا کھانے کے بعد اپنے گھر کے لئے نکلیں گے ہم کھانا کھا چکے ہیں اور ابھی فروٹ آگئے ہیں فروٹ کھا رہے ہیں تو وائس کو دیکھیں فروٹ کھا رہے ہیں اور کھا کھا کے تھک چکا ہے اور بھی کھاؤ یہ تو ابھی بی بی سو رہا ہے اور کل پھرائیں گے انشاءاللہ اس کو پھر آخری انجیکشن ہے وہ لگوا کے پھر ہم اس کو گھر لے جائیں گے کیونکہ بارشوں کا سیزہ ہے اس وجہ سے ابھی بڑی خالہ کے ہاں یہ رہ رہے ہیں یہ تو چھے آ چکے ابھی میں چھے پینے لگا ہوں یہ تو بچے کو ڈاکر کے پاس چیک کرنے کے بعد ابھی ہم واپس گئے گھر پہنچ چکے ہیں جی تو آج کا بی لوگ آپ کو کسے لگا میں کہتا ہوں کہ اچھا لگا اچھا لگ ہے تو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور انشاءاللہ ایک نئے بی لوگ کے ساتھ ملو گا کل تب تک کنے مجھے دے اجازت اللہ حافظ